تو آپ نے فرمایا کہ جبراہی احسان شریف آئے انہوں نے کہا کہ جس کو اپنی زندگی میں ماں باپ نصیب ہو اور ان کے خدمت کر کے اپنے لوگوں کو جنت کو پاس اتنا کاریس پر بھی خدا گیا آپ کو فرمایا آمین اور جب اس نے چلی پر رہا کروا پھروت گے تو جبراہی احسان شریف کی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رفضل صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس کے سامنے میرے مہلو پہ کرین رفضل حیب صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی لیا جائے اور اس پر درودے پر پھار کر نہ پڑے تو اس میں پھی اٹھانا دینا ساکھ درودے پہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو میری پرشش کا سامان ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیافت حکمایا کہ ابن علیہ السلام حاضر گئے ان میں پیغام میں علیہ وسلم بھجایا کہ جس کے سامنے میرا نامی نامی لیا جائے تو دلود پاک نہ پڑھا جائے اس کا بھی ہوتا گیا اس لیے یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ روزہ رسیب ہو اور جلد واجب نہ ہو اس کے اوپے کتنی باتی سنی ہے اور جسے ماں پاک نصیب ہو اور ان کی خلوت کر کے وہ اپنے اوپے دلوت باجب نہ کر لے جس کی بہت نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آدمی صفات کے بات فرمائے اور اپنی صفات نہیں ہیں جیسے وہ سمیر مسیر ہے اور منجھ کو وہ صرف فرمائے کہ اوہر جائے فجرم میں سمیر مسیرہ میں تمہیں دیکھنے اور سننے والا بنایا ماں پاک نے پاک میں جب بیان ہوگا تمہیں پاک میں کوئی صفت اداف آئی جو کہایی آدمی کسی کو نہیں ہے فرمایہ ربے فرانے پاک میں سمیر فرمائے کہ ایسے دعا ماؤں کہ اے میرے تکردگار اے میرے پانہار اے رب الحصت حقیقی اللہ میں تیری بارگاہ میں تجاہ کرتا ہوں خود بھی بھی رہن ہوں کہ یہ اللہ جو تمہوں پر رہے فرما امار روپا یاکی صغیرہ جیسے ہی ہوں جنہوں پر بچپر میر سکر سینی میں سینی میں میری پروشت کی تو اللہ پاک نے شکر ردوپیت والا نام ماں باپ کو اتا فرما کہ جیسے بچہ میری سکھ ہوتا ہے گریشی ونی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو ضرورت کے مطابق اس کی پروریس کی لیتی اور وہ پار ہو جاتا ہے یہ ماں باپ کا حصہ ہے اب جس کے جسم سے یہ جان برامر ہوتی ہے اس کا کیا مقام ہو گا کہ فطر کی دکانے ہے کہ قائد آدم کوئی بھی جنم دینے والی کوئی جان کوئی انسان کوئی ہو تو اپنے اچھے تریندہ ہی کرنا ہو اپنے بچے سے بہت پیار کرے گا مان ہو تریندہ ہے دوسرے کی لیے موت کا سا مان ہے لیکن اپنے بچے کے لیے چان جان جان ہے اس کی پرنش وقا و حیات کا سا ہے تو دوسرے کائنا صلی اللہ نے اموال اللہ 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 سب سے پہلے میرے نور کو پیلا پھائی وکن کو خلائے و خلائے خلائے میں اور تمام مخلوق کو میرے نور سے پہلا کرنا ہے اب جہاں ہوا فرمائے جس کائنات کو نبی پاک میں نور سے خدور دیا ہو جو مخلوق اور جو انسان اللہ پاک نے اس کو عشق مبرکات بنا کے دنیا میں پیدا ہو وہ نبی پاک میں نور سے اس کی تقلیق کی ہو محبت ہوگی اس کے ساتھ جب دنیا میں تشریف لائے تو دبان ایک تصمہ یہ ہی تھا رب میں ہم دی یعلا کری امد مجھے دے دے اس کا معاملہ میرے سپورٹ کرتے ہیں جب کسی پر ترم کرنا ہو تو بچہ کا معاملہ اس میرے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ عنا فرمہ اور احمی محمد صلی اللہ صلی اتی فرمہ احمی کے وط رملہ میرے سمجھ ک میں چ اس کو جو جوں گ میں گ dem ną سے ساتھ ہوگا یہ اس کا چلال ہے یہ اس کی عظمت ہے یہ اس کی بزرگی ہے لیکن اگر میں کہتا ہے کہ مرطا فرور رہیوں میں تو بہت ساری قنام بات کرتا ہوں کسی طرح باپ باپ کا اگر چلال نہ ہو ایک صاحب نہ ہو اس کی اوپر اس کا دردب آنا ہو اس کی نحرمائی نہ ہو اس کا خوف نہ ہو تو بچے بورا ہو جائیں گے کہ جب ماں اپنے بچے کے اوپر حبی نہیں ہو سکتی اس کا کہنا بچے نہیں مانتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرطا فرور روحی قائمات ہیں جب آپ قدوم مانت زمین سے اٹھے تو کائنات کی چاند نکل گئی روح ایک کائنات نکل گئی آگ سو سال ہزار سال لاکھ سال سال پر رہے تھے جہاں واپس تشیر لائے اپنا قدم اس زمین پر جلوہ کھولتیا تو پھر اس کی جاملے جاملہ آگے اب دودے پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی یہ قومی کی اب کون کا مینہ ہم کیا سکتے ہیں؟ اوپ مارک کرتے ہیں جنہوں دینے بارک کرتے ہیں لیکن کم علم اور مستعف اور بے حضر لوگ اوپس کو کہتے ہیں کہ جو انفروں جاہل ہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وہ بھی قدمہ پڑھتے ہیں تجمہوں کا یہ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ امو ہی ہیں کیسے؟ امو کتاب کیا ہے؟ ثلاث باتیاں امو کتاب سارے قرآن کی ماں ہے یعنی جو سات حیات اس میں بیان کی گئی ہیں یہ سارا قرآن اس کی تشریح ہے وہ قرآن جنوں کے قرآنی ہے وہ ماں ہے امجہ کو بھی کہتے ہیں 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 اس لیے ایک قرآنی آیات جو ہے وہ سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و حظمت بیان کرنے والی ہے لیکن سمندر سے انسان اپنے صرف کے مطابق کچھ اثر کرتا ہے جس کا صرف ہی نہ ہوگی کیونکہ نبی چومت کے مطابق اس میں پہنی لیتا ہے دوسری لوگوں نے اپنی مسار کے مطابق اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے صناح خواں ان کے جان ساتھ ان کے نام پر اپنے ساتھ کٹا دینے والا ہی بھی اثر کرتے ہیں دوسرا لوگوں سے بھی اثر کر سکتا ہے لیکن جاؤ سون رسول امینا فضل آپ اسی بات کو جو اضاف آگے روزے کو تفائی تھی کہ لولا لولا خلق در دین میں مل انسان مطابق در نماز خلق در دین میں کہ انہاں محبوب اگر آپ کو پیدا کردہ مصورت نہ ہوتا لیکن تائمہ میں کچھ بھی بہت نہ کرتا نہ زمین نہ اسمان نہ شجر نہ حجر نہ دریاں نہ سمون تک نظمین نہ صدارے نہ جی لیداری کچھ بھی نہ ہوتا اب فرانے پاکی کا آیت میں کہاں تاکہ بھی بات پر ملن سکتا ہوں کیونکہ ہم کش قسمت ہیں کہ ہمارے والد ہیں ہماری پرورسی ہیں کبلہ صوفی والد محترم حضرت غلام نبی شاہ صاحب جو میرے والد محترم ہیں زمدانی صاحب کے والدہ محترم افسد مختبور کھڑتے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مختبور بھی کس کی سرم نے کونین ناہاں تکوامد صلصہ کی اور یا اکرام کی صوفیہ اکرام کی عشق اور محبت کی کرفان کی باتیں کرتے ہیں اور بات پھڑتے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کھڑے ہو پر کیا بجائے ہیں تو سرماتے ہیں کہ زمدان صلصہ تو چلی بنا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے یہ ہے کہ ہم نگاہ بکات سے آکار ان کی اولاد سے ہیں اور ان سے بیان جا ہے اور اکثر طریقے کہ کبھل کے اندر پھڑایا ہوئے ہمیں سرماتے ہیں سرماتے ہیں سرماتے ہیں ہماری راڑ راڑ کے اندرے وہ دور پیابست کر رہے تھے بھاگے تم جہاں بھی مدی جاتا ہے آئے 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 سرکارہ دعالوں کو قدم مبالب پر سجدہ دینے جاؤں گی جاں باتی جاتا ہے لیکن جاں کون تحقیم اور بیشت آئے تمہارے پاس منات خوصے کو تمہیں میں سے یہ سب سے بڑا عصان ہے جہاں نباسِ مشکل یہاں کو بیر دیا یہ عصان ہے کہ ہم ان کا ادار کرتے ہیں اس کو اصنا کو دیکھتے ہیں ان کی معمولات کو دیکھتے ہیں ان سے فیض اصل کرتے ہیں حضر کسی اور دیواز پہ آفت ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں عصیر سے دہ رہی ہے مالک ایک بات یہ گراں ہے اوپر تمہارا وسیلت میں پڑھنا میرے معبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اے بندو اے مسلمانوں اے احمد محمودی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا وسیلت میں پڑھنا اوپر گراں ہے کیوں کیوں کیونکہ نور سے یہ کائلات نے چنم دیا ہے جس نے جسے 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 جنب دیا ہوتا اس کی بقاہ و حیات ہوئی ہوتا ہے تو اس لیے ہماری اوپر بکتی ہوگی جو ہماری زندگی بزر چکی ہے اس کی طلابی کریں اور جو زندگی آنے والی ہے وہ اپنے بلی پاک سلسل کی دنیا محمد اور مانکہ کی خدمت تمہارا سامنوں سے پیان کتنی ہے چلی سمیل اللہ یا اللہ یہ تینے بے چھوے ہیں یا اللہ یہ تینے مکتوب ہیں یا اللہ یہ تینے کائنار ہے حدیث پاک پر شاہد ہونا ہے کہ وہ جنتے والیوں کے لانت سے صحیح پتھر ایک طرف کار دیتا ہے تو اللہ پاک مطالعہ وہ پتھر کیا مرگن اس کے نیکیوں میں پتھر رکھتے گا اس لیے میری محبت نے میری محبت کے لانت سے پساک دیا ربانت کی اپنا احزاز ہے کہ اپنے زندگیوں کا فائدہ اٹھائیں اور انہوں سے درس ہی رہا اور زندگیوں کے اطاہی فرمے والے ذکر کی کیفیت کوئی نہیں جانتا ذکر کی ضرورانی ہے لیکن اقلالوں میں میں سانے والتحصیح کو ملک کر جس نے فرافی ذات ہو کر اپنی نگاہ سے مرید کے دل سے انہوں نے شرا کر کے کسابت کو نگاہ کر باہت کر دیا اور اس نے ذاتی کے ذریعات اس کے سینے میں داخل کر کے انہوں نے شرا کی طرح اس کے حدد کو سینے کو ساکھ کر دیا وہ اس کا ساڑی اور اس کا دینا نہیں دے سکتا ہے یہی وہ بات ہے یہی وہ بات ہے جسے مہار سلطان الرحیم میں شاہد ہوایا کہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی ہے مرشن مند میں دے میں جنائی ہوتا ہے یہ مرشن کا ہی کام ہے سو سال سو اقل بیٹھی رہے جاتا اپنے خامت کے قدموں پر ساتھ نہیں مکنے گی فیاد نہیں اثر کرے گی وہ زندگی پر کچھ لیا بھی کچھ لیا بھی اصل پاکہ نہیں مرا سکتے ہیں اسی طرح اگر عام کا پودا ہے کئی کچھ لیا کوک پڑھتی ہے دنیا پر بڑی سیر مند دخل ہوتا ہے لیکن تو کیا لگے گا عام کی پودے کو عام نہیں لگے گے پتھر لگیں گے جاتا کوئی دیکھنے والا اس کی خصوصیت کوئی دیکھتا ہے کہ یہ عام کا پودا ہے تو کسی بار آور کرمی عام کی ایک ٹھائی اُتار کر اس کی اقدر جگر میں اُتار جیتا ہے تو جو فرمائیں اس پودے کو جو ایک ایسی جگہ پر اُتار جگہ پر اُتار جیتا ہے عام کا اس کو عام نہیں لگے گی جب کسی مجھ سے کامک سے فیاد یافتہ کوئی جیسے کم بھی عام ہوتا ہے اس کی ٹھائی کار کر اس کی اقدر جگر کو چیر کر اس کی گھدے سے اس کا خوٹا ملاقق اوپر دستار مندی رہتی جاتی ہے اور اس کو مریض کر دیا جاتا ہے تو ذکرِ الٰہی پر پانی دیا جاتا ہے اللہ فاللہ سمجھ ہی پھوٹی تو مجھ سے من میرے کوئی اللہی ہو نفی اصبابتہ میں نہیں تو ہے کرمہ شریف ہے الٰہ الٰہ میں نہیں تو ہے تو ساریوں میں اللہ اللہ کے ضربے لگاتے ہیں کوئی سوچا ہے میں نہیں تو ہے ہم تو اپنی جگہ لڑھ رہے ہیں ہم نہیں میں کی جگہ لڑھ رہے ہیں کبھی دو کی جگہ بھی نہیں کبھی ہم نے یہ کوئی اطلاع ہو کہ انہیں سانے بندہ آستی یہ کوئی دن کرو ہے جو دل سے باپ نکل دی جاست رکھتی ہے پر نہیں طاقتے پرداز مگڑ رکھتی ہے کچھ سیوں مسئلہ عفت پہ نظر رکھتی ہے گھر سے اٹھتی ہے جو کا خزر رکھتی ہے جب آپ کو کسی اپنی جگہ لڑھ رکھتی ہے ایک خزر رکھتی ہے کہ یہ مل جائے تو تھونوں جہانوں رسطہ سے ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہمیں کونوں اصاب دکین کے مطابق اولیات کی میعفضل کی مطابق اولیات کی توفیق عطا فرمائے مآف رضا وآلہ 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 مآلہ مآلہ شیطہ چینجیز کے بڑے بھائی بناب سہم وآم بسید شیل صالح من حضرت مآلہ صلام سے آپ کو مصطحیق کرما رہے تھے تو فیض کا وہ کی طرف کہہ رہے تھے کہ فیض فیض کیا چیز ہے فیض ایک پڑی چیز ہے کہ جور موشل پاک سے ملا وہ آگے تقسیم ہو گا موشل پاک کے سینے سے جو وآلہ مرسل پاک کے سینے سے جو دور بلا سینے سے سینے میں آیا اور آنکھوں کے ذریعے سے مرید کے سینے میں جاتا ہوا ایک تو یہ فیض ہے اور ایک فیض کیا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حمد المطلب اللہم حمد المطلب تو بابا سادک صاحب بابا ساکری بکرہ دولانک مسوس کا زمد کہ لڑی بندرے نے بابا پہنچا یہ تو ہمارے پرانے ہیں بیار پرے بلید ہیں محبت سادک سمدھی صاحب اب ان کے بیٹے آئے گا جو نے مر کے لاز پڑی تھی بڑی چھناک پڑی تو ابھی آئے ہیں آکے ہاتھ بلایا ہے بیٹھیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ہاتھ بلا کے بیٹھیں ہیں بیٹھیں یہ ہاتھ بلایا گیا تھا یہ بھی آپ کو سامنے جان کروں لیکن جات رکھو ایک چیز جان کرنے والا ہوں ایک فیض وہ ہے جو موسیق کے سینے سے ملا اور نگاہ کے ذریعے سے مرید کے سینے میں داخل ہو گیا اور ایک فیض یہ ہے کہ ایک اللہ والے یا نیک بندے کا روحانی مقام اللہ کریم نے یہ فرما گیا کہ وہ ڈائلٹ اللہ تعالیٰ جلدہ شاہدہو سے بھی دور حاصل کرنا ہے رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ و عالی و قارق صلو اللہ علیہ و قارق علیہ السلام سے ولائے موسوی سے جاتت رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ڈائریکٹ نور حاصل کرنا ہے اور ولائے عیسوی سے جاتت رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نور حاصل کرنا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی نور حاصل کرنا ہے قسمان اکرام رضوان اللہ دانہ علیہ السلام سے بھی ڈائرک نور حسن پر آئے اولیٰ اقرام کے سینہ مبالک سے بھی ڈائرک نور حسن پر آئے اس کے بعد اپنا قرآن پیر میں تقسیم کم ایک فیض کی قفید یہ ہے ایک فیض کی قفید یہ ہے سنو کمام بہت سے سنو بہت سے اس لیے سنو کہ بتانا میں اس لیے پڑھتا ہے کہ جب تک کوئی دکاندہ اپنی چیز کی خوبی بیان نہ کرے تو لگے مدد متوجہ بھی نہیں ہوتا ورنہ خموشی کی بہتر ہے لیکن کیا کریں یہ دور ایسا آگیا یہ قربے کیاوت کی نشانی ہے ایسا یہ آپ کہیں بھائی دوسرے سے بابا پیسے بھی لے لو پیس بھی لے لو پھر بھی لوگ اپنا برتل سیدھا نہیں کرتے پھر بھی اپنا برتل سیدھا نہیں کرتے کیوں آخرت کی طلب نہیں وصل کی طلب نہیں قربت کی طلب نہیں روحانی طاقت کی طلب نہیں صرف دنیا بھی بھائے ہیں یہ کام ہو جائے یہ دکان مل جائے یہ ہو جائے اس طرح ہو جائے یہ شادی ہو جائے یہ بچے ہو جائے اس کے بعد جب ہو گیا پھر آمرنا صدقنا قلعہ دور لگا ہے قلعہ دور لمبی چھوٹے لمبی زندہ رہے تو آخرت کی طلب کی ہے پوچھیں حضرت امیر قلعہ رحمت اللہ بس ہاں ہم حضرت امیر قلعہ حضرت بہاوزدین نقشبند رحمت اللہ حضرت بہاوزدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھیں طاعت کو بھنا بیٹھنے بائیبریشن اچھا حضرت بہاوزدین نقشبند رحمت اللہ حضرت بہاوزدین آپ نے پیر کھانے کی قدمت کی آپ نے مرسل کی مرسل کی مقام حاصل کی اللہ رسول رسول مولانا محمد مولانا علی و بھائی وسلم نہیں کسیر 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 مقام حاصل کی حضرت امام رمانی مجدر رسول رسول رحمت اللہ جنہیں بھی اتحان مولانا دیکھیں کہ کس طرح آپ نے مرسل کی خدمت کی ہے اور پھر جاکے مقام حاصل ہو دیکھو یہ قرب قیامت ہے پخصور سے ترب نہیں ترب نہیں لیکن نہیں چاہد اللہ قدیم کی چاہد نہیں رسول اللہ صلی اللہ 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 کی چاہد نہیں اگر ہے تو قامل نہیں ہے لیکن دنیا معاملات میں ایسے ہو گئے پھر بھول گئے وہ طلب ایک طلب گئے دنیا غالب آگ چیز نہیں لیکن الحمدلللہ میں آپ بھی اگر چاہتا ہوں جب تک قطاندار اپنی چیز کی خوبی بھی نہ بیان کرے تو وہ صدہ بھی نہیں بکتا لیکن الحمدللہ نہ تو میں آئے تک آپ سے کسی چیز کی طلب کی ہے کیوں نہیں اس تیس سال کے عرصے میں نہ پیسے کی نہ کسی چیز کی طلب کی ہے کی سال ماں کو بلاتا ہم تو کیوں بلاتا کس وجہ سے بلاتا ہم بھئی تم تو بھی کہان دے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے نجیز کو ارن ہے جو مجھے کہاں سے فیض آتا ہے مجھے کہاں سے فیض آتا ہے اور آؤ آگے اپنا حصہ لے جاؤ میں تم یہ کہت اب یہ بات میں پہلی مرتبہ آج آپ نے پیان کی ہے چند ایک بات یہ اور اس سے پہلے کہ جو میرا مرین ایک مرتبہ میرے ساتھ ہاتھ بلاتا ہے اس کے نام اعمال میں دس ہزار مرتب مجود پان سو شامل ہو جاتا آج ساتھ صاحب آئیں ابھی بیٹھیں ہاتھ بلایا بیٹھیں سواہ نہیں کیونکہ میں نے وہ درود پڑھ کے نام آئمال میں شامل کر دیا جو ایک وڈقہ پڑھنے کا سواہ بتا سدا کیا اللہ سیدنا محمد مختلف ملوان و تعاق و اصلا و قر و جدیدان و سقل الب تزار بن بلوگہ و ار و نبیتی من تحییت و السلام و بھارک و سن بن کسیر 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 پھر اس آنے کو اس ملامات کو اس ہاتھ ملانے کو آپ کیا سمئے کیونکہ تو جو آپ کی اور طرف ہے یا باطنی نبا کھل نہیں ہو تو پھر بزر آئے جس طرح پھرتا ہے کیوں اس کی اوپر اتنی نماز و جلیات کا نظر ہوتا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے تو ساری اوپر نماز میں کھڑا ہے حقیقت ہے نا سلکار نے پھنا کیا لیکن آج نماز تو پڑی جہتی ہے وہ دور تو نظر نہیں آتی سلکار کی بات میں سر کو ہی ہو سکتا وہ بات اپنی جگہ پہ مصبت ہے مضبوط ہے کامل بات ہے لیکن چونکہ توجہ نہ رہی اس خواہ کی طرف توجہ نہ رہی آئے نماز پڑھیں نماز پڑھنے دمان بھی یہ ایک جدی جدی نماز پڑھ فلانا کام کرنا وہ نہیں کتنی عظیب چیز سے محظم ہو گیا تھوڑی گفر کی مجلس دس ہزار کا سواہ مرید کے نام امار میں داخل ہو گیا ہاتھ ملایا دس ہزار کا سواہ بچہ اس کو آپ کیا سمی دیں حدیث اپنی آتا ہے جو ایک مرد مجھ پر دلود پڑھتا ہے اللہ جا آدھ اللہ شاہ مجھ دس دنا معاف فرما دیتا اس دس مراد کو دنا فرما دیتا دیتا مرد مرد پڑھتا ہے اس کو دس احمد اس کے اوپر نظر رکھ جب دس ہزار سواہ نام امار میں اتخل ہو گیا کسی نہیں رہی مرد احمد 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 رکھے اپنی طلب کا برمت سیدھا اور سام رکھے تا تو اسے یہ خزانے ملتے رہیں مرید کو نہیں بتا کہ میرے پیر کا کیا مقام ہے مرید کو نہیں بتا کہ میرے پیر کا کیا مقام ہے لیکن پیر کو یہ ہوتا ہے مرید میرا مرید اب اس مقام پر فائز میرے پیر کو یہ مرید ہوتا ہے میرا مرید اب کس مقام کا فائز میرے بھائیو پر اسے اکرام نے بہت صریح باطن فیان کر رہے ہیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ نے حضرت رفیق زیاد صاحب سے یہ بھی سلطان بہو رحمت اللہ رہے ہیں وہ اشعار رائف فرمائیں جو ہمیں مرشد کی محطت بھی میان فرمائی یہ کتاب چیز نے ترتیب نہیں تھی حقیقت مرشد وعدال مرشد اس کے آخر پہ وہ افیاج پہ ہمون اچیز نے ترتیب دیئے کمیان ترتیب بہو سے وہ چند اشعار کہیں کس ترتیب ہوں گے نہیں سبحان بہت ساری اشعار ہیں جو کہ بیان کرنے سے ترتیب رکھتے ہیں کہ شلی ٹھون میں میں تو بھی تو وہ پہ 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 ٹھون کاری چند چند پہ وہ وہ پہ پہ رکھتے ہیں کو دیکھتا ہے سمجھ ہم کی کوشش کر رہے لوگ پہ دے گئے جہا دندر چلا گیا دندر ہی چلا گیا چھو جی وہ تو وینتی پہ چندروں جو میرے پہ چلا گیا میرے پہ ہی چھو گیا میں دیکھا ہے نام نہیں من رکھا ، آیچ سے مدینہ باقی کے محلی مدمی ٹکھائی۔ مدینہ باق سا بھائی جانے گی۔ مدینہ باقی سے پھارک اس کیونٹ کرے گا۔ بیٹنی چاہے ہیں ، لگ جانتا ہموں کے بابا سے۔ الہمدلہ کافیر کے باتوکر زندن میں میرا جن شدور بنا اولاد کو بتے گی یہ کبرمجان کو وہاں سے نکلے زندن سے پکر پاک کے لے دن پاک کے سکتار کی بارگاہ میں آزلی پیشت کی یہ رفیق جات سامنے روحین کے دورست تو وہاں سے پاکستان ہے پچیس میں روزے میں نے اتن پہنچنا ہوتا ہے ستائیس میں رات آپ لوگوں کے ساتھ اندار کی ہوتی ہے ہی خود پڑھانی ہے آپ جتنا پیڑڈ جام جمعہ نجیز ہی خود پڑھانا ہوتا ہے اسی طرح جو خنوخہ ازراد اپنے اپنے آسمانوں کے جگہ جگہ کے معافل کرتے ہیں وہ جانٹ کرنی ہوتی ہیں پھر یہ سلام آرسل محرم ہوتا ہے اس کے بعد قربانی ہے پھر بڑی ہی دہل 29 عمر پر عزیز کی واپسی ہو یہ کیوں چیزیں ساری تفتیق دی ہیں اسی لیے کہ تمام جو محبتور بریقین ہیں ان کی تشنگی بھی دور ہوتی رہے ان کی بھی تشنگی جو بیعا سا وہ پوری ہو اتنی ساری ایسا چیزیں ہیں بھیان کرنے کے اب نو وضے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا اعلان کی ایک نو وضے پروگرام شروع کرنا ہے اس کے بعد پھر حضور کا خامنات آنے کرے اس کے بعد پھر جو سکار کے بہت تشیر بھیان تحصیل کا بھیان تحصیل کرے اس کے بعد تو یہ ایک پورا شرور تلدیم شرور جو ہوتی ہے بڑی دوشی کی بات یہ ہے کہ ماشدال رفیق زیاد صاحب تشریف فرما ہوئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو پسینہ بھی آپ کو پسینہ ہوا رکھ بھی آیا ہوا یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بتا دے یہ گھنٹیا میں تلاش کرتا آپ جو جگہ نہیں میں سے ساں بھگرکل نالے کا پھول دائیں موڑ کے پھولی کے سامنے کریں یہ سب کلو دینے کی یہ سب کلو دینے کی یہ سب کلو دینی کی مشہور ہے آپ نے شاہ مدینہ پر اپنی نام رکھتا ہے تشمان مدنی صاحب کی تشریف بڑھائے ہوئے ہیں اور جناب شدرے سے ہمارے اپنا تلیر کداری صاحب تلیر کداری صاحب کداری صاحب وہ کی تشریف بڑھائے ہیں تو وقت کی مناسبت کو بھی مدنی رضا رکھتے ہیں ساڑے تین بڑھئے ہیں دوست ہمارے بڑھائے ہیں اکثر دوسری شہروں سے ہی آتی ہیں نہیں مدام آجو کہ سب کے اتیاں مشہور ہے کیا رہی ہیں تو دوستہ ہمارے بڑھائے ہیں اکثر دوسری شہروں سے ہی آتی ہیں مہم باتوالی دوستہ پھرکہ باستہ شیف بھائیں ہیں پڑھے اپی اپنے پر پیچھے مجھے شیف لائیں ہیں اور دپار رکھے پڑھے محمد شمیب سابت آبی تو کچھ حاصل کرتے ہی کوشش کرتے کچھ اللہ کی باقی مقام حاصل کرتے ہی کی کوشش کرتے جانی سے رکل آ جائے گا آدمی چھتی قطب پر چلو اور کچھ نہیں تو بندہ پکا مسلمان ہی بن جائے جب آتیس میں اکور صحابت قدر رہیں گے تو انشاءاللہ مومن بن جائے گے مومن کامل مومن بن جائے گے اس قامت افتیار کرنی ہے آدمی چھتی میں عمل پیدا کرنا ہے میں آپ کو کہتا ہوں میں ادھر نہیں بھی ہوں خدا جانتا ہے میں ادھر نہیں ہوں جو میرا مرید جو میرا عقیدت مند جو میرا چائنے والا عقیدت پاہیں دیوار کو بھی ہاتھ رہا کے جائے اس کو بھی کھا سکتا ہے بھئی ہم تلتک پڑے لوگ ہیں ہم کوئی چھانگورہ بچھے ہیں تلت ہے تلت ہے تو بات کریں نا تلت سکتا ہے میرا میں الحمد اللہ تامت سے بات کریں جو مرید اپنے گھر سے چھلے کوئی مراج دے کے آئے جو اس کی طمنا ہے جدھر آستانے میں جائے آج نہیں دے نماز پڑے انشاءاللہ تعالیٰ وظیر اس کو فیض بھی ملے گا آپ احمد بھی ملے گی اللہ اس کی مشکل بھی دور کریں کیونکہ آپ تو ادھر خراتے مار رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی رندر میں سجدے میں تاجر کا وقت آپ کے لئے دعا کرنا ہے اگر ہم نہیں کرتے ہوں تو وہاں آپ کے لئے دعا کرنا آپ تو خراتے مار رہے ہیں اور پھر شدار بہت سوزار پیدا کردے پڑی یا شید فیض نہیں ملا فیض کا پتہ چل گئے نا فیض کا حضہ ہے جو میرا مورید ایک مرتبان الحمدللہ میرے ساتھ ہاتھ ملتا ہے اور اس کے نام میں مال میں داس ہزار چکلے ایک بار کا سواب شامل ہوتا ہے ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ بات کی ہے کیونکہ آپ جو وہ موریدین ہیں جو تسمسلت کا شکار ہوتے ہیں یا اس طرح معاشرے پر نے کلب نہیں ہے کڑک نہیں ہے ددر نہیں ہے چانت نہیں ہے سعیتہ نہیں ہے عرب نہیں ہیں ان کی بیانت یہ بات بیان کرنے پڑی یہ انہیں تین سار میں پہلے پہلے ہیں اور آج رہنے پر بھی بہت بک وہ پٹہ چل گئے فیض کیا رہی ہے مسجد رسول میں بیٹھا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ جللہ شامل کی طرف سے بھی فیر جانتا ہے آپ میں اللہ کے دور پر دلائے کیا کس نے اللہ کے دور پر دلائے کیا تو دیکھو کنڈا ہو الحمدللہ اس کا چیز ہے اللہ کے دور پر دلائے نبی علیہ السلام کی نگر ہے قرم سے اور جہاں سے اللہ تعالیٰ جللہ شامل قندور آشراوانوں کو چیکتا ہوا اس دنیا کے اوپر آتا ہے اس دیکھا کرنے جاتے ہیں بہت نہیں آپ کو کس طرح کا موشن تھی کس طرح کا موشن تھی اب بات ہوئی آگے جب تکید اب بھوپی میان نہ کرو تو مریدوں کو پیلی پتہ دلکہ کو پیلی پتہ چلتا ناچیت اس راستے کے اوپر جب چلا تھا جب میری زندگی کا روح مڑا تھا اس راستے کے اوپر میں تو دوان کو پیٹھتا تھا اپناٹا فورٹ کے دوانے دیکھ رہا اور جو جی لیجیو بھدیجے میرے بیٹھے ہو ابھی اسے کچھو اور دوانے جلاتے ہیں یہاں ایسا کو بیٹے جانتا جو رشاہ صاحب وہاں میں آٹھتے جوان ہو گئے میں تو وہاں بیٹھتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی رہی وعالی 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 صلی اللہ کا دیدار پاک ہوا آپ نے اپنی مستانی مستانی نگاہوں سے پوجہ فرمائی زندگی لڑھوں کو بدل ہو آپ پس لکھے پر کافی لوگ ادھر رہتے ہیں جو مجھے وہاں سے جانتے ہیں وہاں سے باروبار کرتا تھے لیکن الحمدللہ اللہ مستانی مکتا والے رامی کی توجہ تھی دین کا علم مطاعت دین کا علم مطاعت دین کا علم مطاعت لیکن الحمدللہ خوشی کی ماجی ہے دنیا میں لے وے رہتے کاروبار بڑے کاروباری بان جاتے ہیں لیکن حمدللہ گئی میں اپنے دین کے لئے چل لیا حمدللہ صلی اللہ علم نے نگاہ کرم فرمائی اپنے دین کے لئے چل لیا ان کی نگاہ کرمیں اللہ 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 ابھی رانا شاہد صاحب نے ایک کتاب تردیب دی افتاب سالکین میں نے اپنے دنیا میں رہے تو رانا شاہد صاحب میں نے کہا یا رہے ہیں تو کیا نگیں چھوڑوں پر چیز اچھتا ہے اللہ تعالی کی جاتی 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 کہتے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے وہ رانا شاہد صاحب نگل کیے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کا دل آرے پاک عطا ہوا اپنے جسے قریب وہ واقعات درج کیے ہیں میں جو سکتا ہے جو سکتا ہے میں جو سکتا ہے جو سکتا ہے میں جو سکتا ہے جو سکتا ہے پیسے ڈبل کرتا ہے تیرے بھائیو وقت کی قدر کرتا ہے وقت ہے جب وقت گزر گیا پھر قبروں کے اپنے پھوٹ پر ڈالنے کا کوئی قدر ہے بیسانہ کچھ نہیں بھی نیا بھی کرنا چاہتا تھا لیکن آپ لوگوں پر فائدہ کی کہ آپ اپنا وقت زیانہ کریں وقت ہمنا زیانہ کریں آج آپ آئے ہیں الحمدللہ اپنے گھروں کو جائیں گے تو بخشے ہوئے جائیں کیسے بخشے ہوئے جائیں بیسے پاک پہاں بشتے ایک دوسرے سے کہیں گے ایک خوریا بخشے ہوئے جائیں اللہم صلی اللہ اللہ حسین رفیق جیاساں آشترہ ہمارے معجز دوستی ہیں مہمان بھی ہیں مہمان بھی ہیں تو پچھلے پروگرام میں ان کو کتنا انتظار پھولا تھا بہتا ہے کہ نہیں تو فرمانے لگے خدا بھی قسم مجھے گر آڑ دیر میں بیٹھنا پڑھا ہم آڑ دیر میں بیٹھنا پڑھا مجھے گیا مجھے بھی براہتوں کی راہت اس نے کامل ادا فرمایا میرے بھائیوں سالکین بھائی اروپ وقت سائے میں کرو وقت سائے میں کرو وقت بڑا کیل کی وقت کی قدر ہے وقت کی قدر کرو گے انشاءاللہ مقام بلایت بارٹی فائنز ہو جا ہو گئے اب بلایت سورہ یا کبرہ یہ اب آپ کی موجہ کیوں سے آسکت ہے رفیق جیہ صاحب کی قدمت بن عظیم مجید بلاش کرتا ہے کہ ہمیں اپنے کلام سے مصطفی صاحب اور ہم آپ کی مشکور بھی ہیں کہ آپ تشریف کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہمارے جو واپس کی بستداری ہوتی ہے وہ تعلق دیں کمدور پڑ جاتے ہیں ٹوٹ نہیں جاتے ہیں لیکن ایک رشتہ حصہ ہے جو قیامت تک چھوٹتا نہیں ہے وہ ہے مدینہ پاک کی دوستی کیونکہ حضور کی قدموں میں پیر ہو فقیر ہو مشائق ہو سب بھیر لے نہیں لی جاتی ہیں میں نے پیر ساتھ کو دیکھا ہے وہاں پہ حضور کی قدموں میں اس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے میں رو کر ہوں کی بات ہمیں آپ سب کے لئے دمائیں کرتے ہیں اللہ پاک کی سستی کو پیر صاحب کو سلامت دا قیامت رکھے اور میں اس قابل نہیں کیونکہ ملے کی ذات بخشتے ہیں یہ ان کا بڑا پان ہے اور میرے دل سے ان کے لئے دمائیں کرتے ہیں اللہ پاک کی سلامت دا قیامت رکھے جو گفت ہو وہ کا نائے تھے وہ یوں تھی کہ میں میں ایک دور میں ایک ناث اکیڈنی میں نہیں آگئے میں نام نہیں لگا جاتا تو مہمت قریباً دو تین سو بچے تھے وہ ناث پڑھتے تھے اس اکیڈنی سے ایک بھی بچہ ناث خواب یا نہیں ملے ناث یہ جس کا نام ہو لیکن عرمداللہ فغیر کی اکیڈنی میں ٹیس بچے تھے اور اس میں سے پدرہ ناث پڑھنے والے تھے لیکن یہاں مجھے ساری فیضی آفتہ نظر آ رہی ہیں مجھ میں ایک آزاروں اور مجھوں اور ایک دو پتے فیضی آفتہ ہوں تو یہ کوئی بات نہیں ہے یہاں مجھے ساری فیضی آفتہ نظر آ رہی ہیں یہ مدینے کی برکات ہے میں ایک گانت کے چند اشار پشک کرتا ہوں محمد رشاہ کے ساتھ روشید کا نظر آفتہ پشکی کیے سلام علیکہ رسول اللہ مسلم علیکہ رسول اللہ مسلم علیکہ رسول اللہ مسلم علیکہ zepہ لیکن حقیق پر نال موسیقی 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 جو دیکھوں گا دکھر جانا ہوں گا آپ نے اندر سبا کو اندر جانا ہوں گا دکھا دکھوں گا ہم نے اندر سبا یہ جانا ہے ہم نے اندر سبا کیا ہو جائے اور وہ کہا ہماری این آجت کیا ہے اور وہ کہا ہماری این آجت کیا ہے آجتہ بہار ہیں میری بھرچ شخص آنکھیں بھاناں میری بھرچ شخص نات پڑھتے ہوئے میں پڑھ سے گزر جاؤں گا نات پڑھتے ہوئے میں پھر سے گزر جاؤں گا سنگی ایک دارک ہے اتنا معنو سبا میں تیرے قدموں سے اتنا معنو سبا تیرے قدموں سے اتنا معنو سبا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا ہوں تو مر جان جان جانتا مجھ کو قدموں سے کیا ہوں اتنا معنو سبا میں تیرے قدموں سے موسیقی 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 رکھیے آیا یہ سلسلے میں دنیاں سے گزر جانا آیا 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 یا رسولا یا بھین پر مجھے کو بس اپنے بڑا رکھیے بھی آیا یہ سلسلے میں دنیاں سے گزر جانا آیا آیا یہ سلسلے میں دنیاں سے گزر جانا آیا بس یہ سلسلے میں دنیاں سے گزر جانا آیا بس یہ سلسلے میں دنیاوں سے گزر جانا آئد آپ کی رہمت میں نے سوک گیا دیکھ کر گیا رحمت میں نے سوک گیا بلکے جو ہی تیری محفر سے میں کر جانا ہوں گا بلکے جو ہی تیری محفر سے میں کر جانا ہوں گا میرے پاس اتنی زمین ہے یہاں میں نے بڑھ کر جیتا ہے جو بھی ہے لیکن ایک حضور کے غلاب کی کیا خواہش ہے اس کا عزاز دیا ہے ہم سب کا عزاز دیا ہے اس سے پڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور زیان اس کے بعد شیطان 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 جاتا ہے یا آپ نے دیا 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 اس سے پڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور محفر سے کہ لوگ تیرا کہیں یہ میں جنر جانا ہوں گا لوگ تیرا کہیں یہ میں جنر جانا ہوں گا کہیں یہ میں جنر جانا ہوں گا میں جنر جانا ہوں گا تو نہیں یا اس میں میں اس میں جانا ہوں گی تہریز کا بھی تو نہیں خانت بڑھ کر خانت بڑھ کر تیرے قدموں میں بکھر جانگا لوگ دے آیاں تائیدے میں بکھر جانگا اور یہ فیض ہوتا ہے جس پر نگاہ ہو جائے مدینہ شریف میں میں برمضان شریف میں رہا تھا یہ کہ داستر باد آئے جس میں سے بنے جاتا ہے مکہ پاہ میں سے پڑھی گئے مدینہ شریف میں تو ایک ہی نات دیمتے فرمائش ہوتی ہیں اور مجھے اتنی خوشیہ میں صدق ہوتی آنا سیکھ سمجھ آتے ہیں کہ جو مدینے کے لوگوں کو نات مستند ہیں مدینے والے کے لکھتے ہیں اچھانے چند شہر آم 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 جس کا سجدہ بھی مگتوں میں نامی آن جا رہا جس کا سجدہ بھی مگتوں میں نامی آن جا رہے اس کی نسم کے سرکارے پیچہ بھک جلدے چاپی لوگ کھنے تری 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 تس کا نام دیکھا میری مناد کو سکار چلے آئے ہیں حضور میں تس کا نامی آن جا رہے ہیں موسیقی 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 تب سے ہے حضور میں میری تو عصر کیا میرے غیب نفات میری تو عصر کی کیا ہے میرے غیب نفات جو ملنا 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 مجھے ہے منہ ملنا 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 tnie مجھے 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 رہا ہے اے اولی فساکا آسین حضورتی شہر شہر صداریں بات کچھتے ہیں مغبر مغبر سیاہ ایسے کون دیتا ہے مغبر سیاہ ایسے کون دیتا ہے سنے جاریوں یاری آگا ہے آم سے ہے تو نے ہی لیانیوں کے لیانے گا آم سے ہے سیاہ آم کا بڑے بڑے وقت ہے سیاہ آم 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 بڑی نگامت ہے 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 جنگامت ہے تو نے ہی لیان Boden بڑی نگامت ہے آپ سے میں حضور بھی میں اس یقین سے صدار میں اس یقین سے زندہ ہوں ہم تحبیت سامنے میں اس یقین سے صدار ہم تحبیت سامنے ملی ملی فیرا بلکر در امتالا اسی ہے اس کے کوپن فائدہ چھائے گا اس کے کارا آگا سہارا خوبہ ہمارا قیدہ پھٹکر سامنے آئے گا پھر اب قسمانہ نکام دائے گا مجھے جو کی سیسے سیسے گاہاہاہ آبا سیسے گاہاہاہ آبا سیسے گاہاہ آبا سیسے گاہاہ آبا سیسے گاہاہ موسیقی 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 رب دانسی ہوئے گا پل پچھ جائے کلو کل سوڑی آئیوں پل پچھ جائے کلو کل سوڑی آئیوں اندا 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 پید سوڑی آئیوں اندا اندا اللہ 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 سمگام سیٹھ انائلہ روکانے تو پہ بھوئے دلاں رب دیا جھوکانے سمجھا رات سے آئے کینا ہینا روکانے تو پہ بھوئے دلاں رب دیا جھوکانے اسے دانا توڑی دل تل سونیاں اسے دانا توڑی دل تل سونیاں اللہ 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 تل سونیاں اسے آر پسکو اللہ سے دیا جھوکانے ساتھیاں رب دی زمینوں دیا جھوکانے آدیاں اسے آر پسکو گلا جھوکانے دل تل سونیاں رب دی زمینوں دیا جھوکانے ساتھیاں رب دی زمینوں دیا جھوکانے آدیاں اللہ 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 قوم اللہ یعنی مبلغ کیا دو شاہ دو آمد پیس کر نیاد کو مرکا کرنا آمد تصویر پھرے تے دل ہاں پھرے کی لینہ تصویر تصویر پھرے تصویر پھرے بھو الم پڑے آیا تے دمیاں موسیقی موسیقی خود جمدے آپ کو دینے راہا جاگ گناہا خود جمدے آپ کو کو کر رہی دو میک ہمتے آپ ہمتے ہیں آجا tatsächlich موسیقی 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 لونو دے لگ لگ شماں ایک کھولاں انگیاں ایک کھولاں ایک ہوری شرائی این حوری این کھولاں ایک ہوری شرائی ا Lead Meir moi ایک ہوری شرائی موسیقی 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 تھیل خواہ جو ہوں ادھر جاہاں تھیل خواہ جو ہوں ادھر جاہاں موسیقی 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 رکھا دی اپنے سودگردی تو اللہ کی چاہتے ہیں شاہت میں صرف ایک سائیت کا کہہتا ہوں کہیں یہ سوحان اللہ عظمتہ کی سنا ماما دیا عظمتہ کی سنا ماما دیا عظمتہ کی سنا ماما دیا عزبتہ کی سنا ماما دیا تار دل دیاں نے دعا مان دیاں تار دل دیاں نے دعا مان دیاں رو برے پیار محمد مشروفہ رو برے پیار محمد مشروفہ تار دل دیاں نے دل دیاں تار دل دیاں تار دل دیاں مان دیاں رو برے پیار محمد مشروفہ اللہ خریم ہم سب کا بزرشنا قبول کرمائے اور جن عظیم ہستیوں کی یاد میں ہم بیٹھے ان کی ورکہ میں میں بھائینا چلی ہو رہا ہے انشاءاللہ ضرور آج ہی قبول بھی ہے میں قبول بھی ہے کیونکہ وہ وہ نہیں مانے باتے ہیں وہ انہیں مانے باتے ہیں تو عظیم ہستی ہیں عظیم اخلاق کے مالک ہیں عظیم سخاوت کے مالک ہیں اس لئے ہمیں چاہیے عظیم ہستیوں سے امنا رابطہ قلبی رابطہ عشق کو پتکانی رکھیں اب میں عثمان ملی صاحب نے بھی دن کو درست کرتا ہوں چونکہ ہم نے پونے پانچ میں جئے عظمان ہیں اور غور بھی ایک عظمان رکھیں اس لئے نہیں مر Penster کیونکہ وہ صاحب نے بھی دے سایکھڑی کھڑی کھڑی مزید عسیل نے بھی کیونکہ اس لئے ہم نے کہیں اس لئے نہیں مزید اس لئے نہیں مجھے انا سرین ملوسی اس لئے نہیں ملکہ ہم سے جارسی اور مداز نہیں ہے وقت بہت تصیب ہے میں ایک زیادہ اپنی ہاتھ دیکھو ایسے لیکن جنوہ کے انسوائی کے بہترین اپنی ہاتھ دیکھو پیش کریں ایک نفس اکراب کے بارگاہ میں باوازِ بلند درودیت پاک اپنی روڑ پیش کریں سلاللہ علیہ یاد سلطان سلاللہ یاد سلاللہ کناس دیسا بتاتے ہیں کہ آپ پاندی ہیں ہم تمہیں پھر کچھ جاتے ہیں کہ آپ پاندی ہیں ہم تمہیں پھر کچھ جاتے ہیں ہم پاندی ہیں اور چاند ناللہ مصول اللہ مصول اللہ مصول اللہ مصول اللہ مصول اللہ مگرون میں ہم کچھ جاتے ہیں میں جاتے نہیں ہاتھوں میں سلطان دو اچار خواجر پی نصیر تین مسئلہ ساتھ